کسان بھائیوں اس ورس گہوں کی فصل میں ہمیں اچھی رنگت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دوستو ہماری جو فصلے ہیں اس ورس کی ان میں زیادہ کلوں کا پھوٹاؤ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور ہماری جو گہوں کی فصل ہے اس میں گروتھ رکی ہوئی ہے دوستو ہماری جو گہوں کی فصل ہے وہ ہر ورس کی بھانتی اچھی گروتھ نہیں کر پا رہی ہے تو دوستو اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن کیا ہے ہم لوگ جان لیتے ہیں دوستو جنوری کا مہینہ شٹارٹ ہونے والا ہے اور ہمارا جو تھنڈ کا موسم ہے اس میں دوستو تھنڈ دیکھنے کو نہیں ملی ہم لوگوں کو اس ورس دوستو جنوری کا مہینہ شٹارٹ ہو رہا ہے اور نام ماتر کی ہی تھنڈ پڑ رہی ہے دوستو ہماری جو روی کے موسم کی فصلے ہوتی ہیں وہ دوستو تھنڈ پر ہی نربہ رہتی ہیں کسان بھائیوں گہوں کی جو فصل ہوتی ہے اس کو اچھی گروتھ اور اچھی رنگت کے لیے تھنڈ کا پڑنا بہت زیادہ انیوار ہوتا ہے دوستو ہمارا جو دن کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے دوستو دن میں دھوپ کافی تیج ہو رہی دسمبر کے مہینے میں اور دوستو ابھی تک وہ حساب کی تھنڈ دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو دوستو اس سے ہماری گہوں کی فصل میں بہت زیادہ پرواہ پڑ رہا ہے دوستو ابھی جو آپ گہوں کی فصل دیکھ رہے ہیں یہ ہماری W47 برائیٹی لگی ہوئی ہے دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فصل میں دوستو ایک طرف تو ہماری فصل کا جو رنگ ہے رنگت اچھی ہے ہرے رنگ کی ہے پر بیچ میں دوستو کچھ ایریا جو ہے وہ ہمارا پیلے رنگ کا دکھ رہا ہے ہلکی ہلکی ہماری فصل پیلی ہے تو دوستو ہماری جو فصل ہے اس میں دوستو بیچ میں کہیں کہیں پہ پیلے رنگ کے سپورٹ دکھائی دے رہے ہیں کچھ ایریوں میں ہماری فصل پیلے رنگ کی دکھائی دے رہی ہے دوستوں ابھی جو آپ فصل دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ہماری سری رام سپر تین سو تین بیرائیٹی لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس فصل میں ہماری ساندار گروتھ ہو رہی ہے دوستوں آپ کلنوں کا نرمال بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ فصل کی ہائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی دوستوں ہم نے صرف اس میں پہلی سچائی کری ہے اور ابھی ہم دوستوں اس کی ہائٹ آپ کو ناپ کے دکھائیں گے دوستوں اور پھر آپ کو انتر دکھائیں گے دوستوں کہ ہماری ایک ہی کھیت میں ایک ہی بیرائٹی کی جو فصل لگی ہوئی ہے اس میں دوستوں گروتھ میں انتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ لکڑی کے مادیم سے ہم ناپ رہے ہیں آپ کے سامنے تو دوستوں لگ بھگ اس کی ایک فٹکی ہماری ہائٹ ہو چکی پاودے کی اور دوستوں یہیں پہ ہم ایک ہی کھیت میں تھوڑے دور پہ جو ہم ناپیں گے دوستوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو فصل ہے دوستوں ایک ہی کھیت ہے ایک ہی بیرائٹی آپ یہاں پہ دیکھیں گے کافی انتر ہے لگ بھگ یہاں پر چار انچ کی ہائٹ ہماری فصل کی کم ہے چار سے پانچ انچ دوستوں اس کی ہائٹ کم ہے اور گروتھ بھی کم ہے تنہ جو ہے وہ پتلا ہے جو ہم نے پہلے فصل نہ پی تھی اس کا تنہ موٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کم گروتھ ہے دوستو یہ جو فصل ہے ہماری ایک ہی ویرائٹی ہے اور ایک ہی کھیت میں بوائی کی ہے ہم نے تو دوستو اس میں ایک ہی سمیہ پر پانی لگایا گیا ہے اور دوستو اس میں ایک ہی سمیہ پر برابر کی خاد ڈالی گئی لیکن آپ دونوں طرف انتر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ جو ہماری فصل ہے وہ اچھی گروہ ہے اس کی لگ بگ ایک فٹ کی ہائٹ ہمارے پودے کی ہے اور تنا بھی اس کا موٹا ہے لیکن بگل میں ہی دوستو جہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں پر ہماری فصل کی گروہ رکی ہوئی ہے دوستو اب ہم اس سمسیہ کا سمدھان بھی جان لیتے ہیں دوستو اگر آپ کی فصل میں بھی کہیں کہیں پہ پیلا پن آ رہا ہے رنگت اچھی نہیں ہے آپ کی فصل کی آپ کی فصل کی گروہ اچھی نہیں آپ کی فصل کی گروہ رکی ہوئی ہے کہیں کہیں پہ تو فصل اچھی گروہ کر رہی ہے لیکن کہیں کہیں پہ پودا چھوٹا ہے تو دوستو آپ کی فصل ایک سمان ایک سمان گروت کرے گی جو آج ہم اس پر آپ کو بتا رہے ہیں جو ٹیکنکل آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو میں اپنی فصل میں اس کو یوز کر چکا ہوں اور مجھے ساندار ریزلٹ ملے ہیں تو کسان بھائیو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس پروڈکٹ کی دوستو وہ پروڈکٹ پی آئی کمپنی کی طرف سے آنے والا بائیو ویٹا ایکس ہے دوستو دوستو بائیو ویٹا ایکس میں ساٹھ میجر اینڈ مائنر نیوٹریئنٹس موجود ہیں اور دوستو ساتھ ہی میں پروٹینز امینو ایسٹس اور سبھی طرح کہ دوستو جو سوج پوسکتتوں ہیں کوپر میگنیسیم بوران آئیرن جنگ اور بھی جو انہیں دوستو ان سبھی کی کمی کو یہ دور کر دے گا اور ہماری جو فصل ہے دوستو اس کو یہ اچھی گروت دیتا ہے اور ہماری جو فصل ہے اس کی رنگت بھی دوستو بہت ہی زیادہ اچھی ہونے والی ہے تو دوستو میں نے اپنی فصل میں بائیو ویٹا ایکس لکڈ کا سپری کیا تھا اور مجھے دیکھنے کو ساندار ریزلٹ ملے میری فصل میں جو پیلا پن کہیں کہیں پہ سپورٹ دکھائی دے رہے تھے وہ بھی دور ہو گئے اور میری فصل جو کہیں کہیں پہ گروت کم تھی دوستو وہ گروت تیجی سے ہو گئی اور میری فصل اب ایک سمان دکھنے لگی ہے تو دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس کی دوست کے بارے میں دوستو بائیو ویٹا ایکس کا جو لکڈ ہے آپ کو دو سو ایمیل پر ایکڑ کے حساب سے لینا ہے یعنی کہ دوستو دو سو ایمیل آپ کو ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں گھولنا ہے اور ڈیڑھ سو لیٹر پانی کا اسپری آپ کو اپنی ایک ایکڑ فصل میں کرنا ہے تو دوستو ابھی جو آپ فصل دیکھ رہے ہیں دوستو اس میں ہم نے بائیو ویٹا ایکس کا اسپریے کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری فصل میں کہیں پہ بھی پیلا پن آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اور دوستو ہمارے فصل میں ایک سمان گروت چل رہی دوستو کافی ساندار طریقے سے ہماری فصل گروت کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس اسپریے کرنے کے بعد ہمارے فصل میں کہیں پہ بھی کوئی بھی سمسیہ نجر نہیں آ رہی تو دوستو اگر آپ کی فصل میں بھی کہیں پہ پیلا پن ہے تو دوستوں آپ بھی اس کا سپری کر کے دیکھئے اور دوستوں میں آسا کرتا ہوں آپ کو اس کے ریزلٹ اچھے ملیں گے دوستوں گر ہمارا ویڈیو یہ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اینڈ سیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں